اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس والد سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور فوٹو کی مکمل ایڈٹنگ کے بارے بتاؤں گا کہ آپ فوٹشاپ میں کیسے اس کو ری ٹچ کرتے ہیں ایجڈی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں میں ساتھ ہی اپنے کورل ڈرائی کے کورس کو بھی شروع پور کیا ہوا ہے میں نے تو وہ بھی آپ دیکھتے گا وہ بھی آپ کے لئے بہت مفید ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے آئیکے ٹوٹوریل کی طرف سب سے اپنے پہلے اپنے فوٹو کو ہم نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایچ ڈی آر میں کنورٹ کرنا ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھو گئے کہ اس میں کیسے کنورٹ کرتا ہوں ایچ ڈی آر میں پہلے سے بھی یہ فوٹو ایچ ڈی ہے بننا ہوا ہے ڈی ایس ڈالر پہ یہاں پر ایڈجسپنم جا کر ہم اس کو ایچ ڈی آر ٹیوننگ میں کر دینا ہے ایچ ڈی آر ٹیوننگ کے بعد اس کی سیٹنگ یہ اریجنل کلرز آ جائیں گے سیچویشن تھوڑا سی کامل کر لیں گے اس کی اےپنی آر یہاں پر گاما یہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا ریڈی آس بڑھا دیا اور یہاں پر سر ٹریندھ بھی زیادہ کر دیا اہم ارھا پر ہم نے اس کی جو ہائلائٹس ہیں ساتھ experts ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر دیا اور شیڈو ہم نے مثل ہوڑا سا مائنس کر دیا بال عالیس پریوسیم Уرر بناء چرم ایس کر دیا ہے اوکے کرنے کے بعد اپنی جو ایمیج ہے وہ ایچ ڈی آر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی دوستو یہ بہت بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی بندہ اپنے ایمیج کو ایچ ڈی آر میں کنورٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ دوہزار سولہ یا ایسا موڈل ہے تو اس پر آپ کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو زوم کر دیا اور ہم جائیں گے اپنے مکسر برش ٹول پہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ سیلیکشن نہ ہو صرف یہ ہی ہو یہ وہاں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلین رکھنا ہے اور سائز آپ جتنا بھی کر لیں اور یہاں پر ویٹ میں ٹوینٹی رکھتا ہوں لوٹ سیونٹی فائیو مکس نائنٹی اور فلو میں نے ہنڈڈ پرینٹ سینٹ رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے شروع کر دینا ہے اپنی ایڈیٹنگ یہ میں نے ساتھ آلٹ آلٹ کو بھی کبھی کبھی دربانہ ہے کہ جہاں جہاں پر ہمارے ایمیج کی تھوڑی سی ڈارکنیس آ جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھ ہم نے آلٹ پریس کروں گا تو یہ ایمیج بہت خوبصورت ہو جائے گا ایمیج تو خوبصورت ہو جائے گا آپ کی پہلی ایمیج خراب نہ ہو یہاں پر ہم نے کنٹرول جی پریس کرنا ہے کہ تاکہ اس کی کاپی ہمیں ہمارے پاس آجائے کنٹرول جی سے پاپی کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کی سیلیکشن شروع کر دی ہے دوستو تھوڑا سا میں اس کو سائز بڑھا دیا ہے یہ پورے فیس پر میں کلک کروں گا بہت ہی دھیان سے کرنا ہے کہ ذرا بھی غلطی سے آپ کا پورا ایمیج خراب ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے کلک کلک کر کے اپنی ایمیج کی سیلیکشن کر دی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بہت سا نکھار آ رہا ہے آپ کی ایمیج میں پہلے سے بہتر ہو رہی ہے آپ کی ایمیج آپ کو تھوڑا سا آرزوم کر لیں گے آرز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اپنے فیس کے مطابق ساتھ ساتھ میں آرز کو بھی پریس کرتا ہوں کہتا کہ آپ کی جو ارجنل کلرز ہیں وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے جو نیک ہے اس پر کرنا ہے آپ نے کلر تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے تو اس پر ارجنل کلرز شو کر دے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ایچ ڈی آر میں کنورٹ ہوگا آپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ایمیج کی فل ہو جائے گی جیسا آپ چاہتے ہیں ایمیج کی ڈیٹیل ویسے ہو جائے گی یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اور تھوڑا سا جو آنٹ کے ڈارٹ سرکلز ہیں اس کو بھی سیٹ کر دینا ہے یہاں پر ہم نے اپنی آئیس کے اوپر وال جگہ پر بھی تھوڑا سا اس برش کو پھیر دینا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا ایمیج مکس ٹول مکس ٹول سے ہمارے ایمیج کی ڈیٹیل زیادہ ہو جاتی ہے اس میں ہم کوئی بھی ایفیکٹ آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں پہلے والا ایمیج اور اس ایمیج میں کافی فرق آ گیا ہے یہاں پر ہم نے اپنی بازو پر بھی یہی مکسنگ کرنی ہے تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیا میں نے اور یہ میں نے مکسنگ شروع کر دی یہ دوستو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب آپ نے اپنی ایمیج کو آپ کوئی بھی ایفیکٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو ایمیج ہے وہ خوبصورت ہو کے آ جاتا ہے آپ کے سامنے اس کے بعد آپ نے اس ٹول پر سپونجی ٹول یا برن ٹول پر کلک کرنا ہے برن ٹول پر آپ کلک کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اور اپنی آنکھوں پر یہ پھیر دیں گے برن ٹول یہاں پر آپ کے آنکھوں کی ڈیٹیل خوبصورت ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو میں نے ساتھ آلٹ بھی پریس کیا آلٹ پریس کرنے سے یہ اس کا وائٹ شیڈو زیادہ شو کر دے گا یہاں پر میں نے آلٹ شوڑ دیا اور اپنی آنکھوں پر پریس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی آئی بروز سیٹ کرنی ہے تو یہاں پر سمپلی ہم کلک کر دیں گے تو یہ آئی برو ہماری سیٹ ہوں گے یہ ہماری بیئرڈ بیئرڈ اور یہ ہماری موچھیں وغیرہ یہ بھی سیٹ ہوں گی اسے سپونجی ٹول سے یہ ہمارا کو پھر دکھا دوں یہ ہمارا برن ٹول ہے برن ٹول سے ہماری یہ سیٹنگ ہوتی ہے داری وغیرہ کے یہاں پر ہماری ڈیٹیل مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ہیئر کلرس کے بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے تھوڑا سا اسے میں نے یہ برن ٹول اٹھایا اس ٹول کو بڑھا کر دیا اور اپنے ہیئر پر پھرنا شروع کر دیا تو یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ فل بلیک ہیئر آکے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو فرق بتا دوں کہ اس میں فرق کیا ہے دو تو یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ فرق آگیا ہے ایک ہی ٹول مٹسا ٹول پریس کرنے سے اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ ٹرین کریں گے تو بیک گراؤنڈ ٹرین کرنے کے لئے آپ نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے اس کو کلک کرنا ہے اور شیوٹ دو بائکن نیچے والے کو اور رائٹ کلک کر کے آپ نے مرچ کر دینا ہے مرچ کر دینے سے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھے طریقے سے کٹ ہوگا یہاں پر میں نے اپنے ایمیج کی کٹنگ کر لی ہے یہاں پر پولیگون ٹول سے یہاں پر رائٹ کلک کر کے سیلیکٹ انورس کریں گے اور سمپلی ڈلیٹ پر پریس کر دینا ہے اوکی یہ ڈلیٹ ہو گیا ڈلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر ہم میجک ریزر اور ایک مرتبہ کلک کریں گے ہمارا یہ میجک ریزر ٹول کام کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد ہم کوئی بھی اچھا سا بیک گراؤنڈ لگائیں گے دوستو یہاں پر میں نے اپنا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیا یہ روڈ سائٹ والا یہاں پر بہت خوبصورہ لگے گا بیک گراؤنڈ یہ میں نے اٹھا کر اپنی ایمیج پر رکھا اور شفٹ دوبا کر اسے نیچے لیایا یہاں پر میں نے اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد اپنی ایمیج کو اوپر لے گیا یہاں سے ہمارا ایمیج آ گیا ہے اگر ہم نے پیچھے والے ایمیج کو بلر کرنا ہے تو فیلٹر میں جا کر بلر میں جا کر ہم گشن بلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اسے گشن بلر کر دیا یہ بہت ہی خوبصورت ایمیج ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے پھر اپنے ایمیج پر کلک کرنا ہے اور ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سیلیکٹیو کلر میں جانا ہے اور یہاں پر بلیک کلر کو کم کر دینا ہے بلیک کلر کو آپ کم کرتے جائیں گے تو آپ کی جو فیس شائننگ ہے وہ بڑھتی جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے سیلیکٹیو کلر اور بلیک کلر کو آپ نے تھوڑا سا آگے لے جانا ہے یہ اپ کے جو ہیئر کلرز ہیں وہ واضح ہو جائیں گے یہ واضح ہو جانے کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور نیچے والی ایمج کو اور رائٹ کلک کر کے مرج کردینا ہے یہ تینوں مرج ہو جائیں گی تو اپ کی ایمج سے زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ہونٹوں کا کلر کرنا ہے تو ہونٹوں کا کلر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آپ کو کسی سیلیکشن کرنے ہیں ہونٹوں کی جیسے کہ میں یہاں پر سیلیکشن کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے ہونٹوں بھی سیلیکشن کر لی جب بھی آپ نے کسی چیز کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے یا سیلیکشن کرنی ہے تو وہ آپ بہت ہی اچھی طریقے سے کریں اگر آپ ذرا بھی کٹنگ خراب کر لیتے ہیں تو آپ کے امیج کا مزہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پر ہم نے کپی اور بھی پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد اس پر ایک لیئر کپی ہو جائے گی یہاں پر میں نے یہ کلر رکھا اس کے جو ہونٹوں کا کلر رہا کر رہے میں اس کو کلر امپلور میں جا کر یہ کلر لے لگتا ہوں اور اس کو میں نے سمپلی یہاں پر بکٹ ٹول سے اوکے کر دیا یہ میں نے فل تین مرتبہ کلک کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر ملٹی پلائے پر کلک کیا ملٹی پلائے پر کلک کرنے کے بعد کپیسٹی میں نے اس کی کم کر دی کپیسٹی اگر یہاں پر رہنے دے تو یہاں میں فل کم کر دیں گے فیل کم کر دیا اور پھر ہم نے کپیسٹی تھوڑی سی کم کر دی پھر ہم نے یہاں پر فیل تھوڑا سا زیادہ کر لیا تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے ہونٹوں کا کلر یہاں پر آ جائے گا کوئی بھی کلر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں فول ریڈ بھی یہاں پر پڑا ہوئے وہاں کو چکراتا ہوں کوئی بھی کلر آپ یہاں پر اچھے سے کر سکتے ہیں اپنے ہونٹوں پر یہ جو برائٹل کلرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں یہ دیکھو دوستو بہت ہی اچھا کلر لگ رہا ہے اس پر یہ آپ نے ہی کلر کر دینا ہے اور یہ اس کو کپیسٹی تھوڑا سی کم کر لینی ہے دیکھیں دوستو میں نے یہ کلر ہٹایا تو یہ دیکھیں بہت سارا فرق لگ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا اور شیرت دباہ کر نیچے والے کو رائٹ کلک کیا اور مرچ کر دیا مرچ کرنے کے بعد ہمارے ایمیج اور زیادہ اچھی ہو جائے گی یہاں پر جو بلر ٹول ہے یہاں پر میں اس کو اپنے ہیئر پر پھر ہوں گا جو ہماری کٹنگ تھوڑی تھوڑی سی رہ جاتی ہے اس سے یہ کٹنگ بہت اچھی اور واضح ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر کٹنگ کی سیٹنگ کر لی آپ نے جو سپیز ہے اس کو پکڑ کے جیسے آپ سپیز کو دبائیں گے تو یہ ہاتھ بنا ہوا جاگا آپ اوپر نیچے ایمیج کو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ورژن اس کا سولہ ستارہ اٹھارہ یا انیس اسمال ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے کنٹرول ایل پریس کرنا ہے اور آٹو پر کلک کر دینا ہے آٹو پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیں گے تو آپ کا ایمیج اور زیادہ اچھا ہو جائے گا یہاں پر ہم نے کنٹرول ایس کرنا ہے اور اپنی ایمیج کو سیو کر لینا ہے یہاں پر ہمارے یہ ایمیج کی سیٹنگ سے ٹھیک ہو گئی اور آپ نے اگر یہاں پر آپ نے کپڑوں کا کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میری پچھلی ویڈیو دیکھیں اس میں مکمل طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کا کلر کیسے چاہیے کرنا ہے تو دوستو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والا ہے اس ویڈیو میں اور آنے والی مکمل ویڈیو میں اس کو کلک کیا اور ساتھ ہی شیفٹ دبائی کر اس کو اور رائٹ کلک کر کے ہم نے دونوں کو مرچ کر دیا مرچ کر دینے کے بعد ہمیں پنٹرول ایس پریس کریں گے سیو ایس کریں گے سیو ایس کریں گے ہم یہاں پر یہاں پر ڈیکسٹاپ پر ہم یہاں پر کوئی بھی نام دے دیں گے یہاں پر میں منیر دیتا ہوں یہ جے پی جی کلک کیا اور میں نے یہاں پر سیمپل سیو کر دیا تو دوستو یہ ہمارا ایمیج سیو ہو گیا ہے آپ کو میں یہاں پر دکھاتا ہوں پہلے ایمیج میں اور اس ایمیج میں کیا فرق ہے یہ ہمارا ایمیج پڑا ہوئی یہاں پر یہ ایمیج دیکھیں آپ ایمیج ہے یہ سادہ ایمیج ہے یہ دیکھیں دو تو اس میں اچھا خاصا فرق آگیا ایمیج میں ایک ہی ٹول کو اسمار کرنے سے اسلام علیکم اللہ حافظ